اسلام علیکم میرا نام عبدالرحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل پاپرٹی نیٹ پر کا یوڈیوب چینل آج کی بیسیکلی ویڈیو اگین ویفٹوریا سیوٹی سے ریلیٹڈ ہے ایک بہت ہی شاندار پروجیکٹ جو شیرہ والا گروپ کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا اور اس سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی نیوز ہے جو میں بیسیکلی آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس نیوز سے پہلے میں تھوڑا سا آورویو دیتا ہوں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جن لوگوں نے اس سے پہلے وکٹوریا سیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز نہیں دیکھی ان کے لیے تھوڑا سا آورویو ہے اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد آمائیں گے اس ایک نیوز پہ جو بہت ہی شاندار نیوز ہے سب سے پہلے اگر تھوڑا سا میں آورویو دوں تو شیرہ والا کی طرف سے وکٹوریا سیوٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا شیرہ والا نے فرس ٹرائم ایک سوسائ ڈیارہ میگا پروڈیکٹ ہیں اس میں ریزی ڈینچل بھی ہیں کمرشل بھی ہیں مارکیز بھی ہیں اور اس طرح کے فارم ہاؤسز بغیرہ کے پروڈیکٹ ہیں اور اوورال کریڈی بیلٹی کے لیاز سے اگر دیکھ جائے تو بہت اچھی کریڈی بیلٹی ہے مارکیٹ میں جتی بھی پروڈیکٹ ہیں وہ آن ٹائم ڈیلیور کیے گئے اس ٹائم پہ جو کرنٹ سیچویشن میں ان کا پروڈیکٹ چال رہا ہے ٹائم سکیر کے نام سے بیریہ اور جڈ فیس فور کی انٹرس پہ 27 کنال کا یہ پروڈیکٹ ہے جو 10 سٹوری ایک ریزی ڈینچل پلس کمرشل بیلڈنگ بان رہی ہے جس میں جتنی بھی امنٹیز ہیں ورلڈ کلاس امنٹیز پروڈیکٹ کی جائیں گی تو یہ اوورال کریڈی بیلٹی ہے اس اس گروپ کی اس ڈیبلپر کی اب تھوڑا سا اگر ہم اس سائٹ کو کور کریں وکٹوریا سیڈی کو تو وکٹوریا سیڈی بیسیکلی پروڈیکٹ سوسائیڈی کا اننونس کیا گیا تھا جس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو آپ زیتون سیڈی کو جیسے اکراز کرتے ہیں تو رائٹ سائیڈ کا جو ایڈیا ہے وہ اس کے لیے رکھا گیا ایک اور کی گئی ہے مہاں کی لینڈ اس سوسائیٹی کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو دو مین بولیورڈز جو ہیں وہ ٹچ کریں گی مین سائیڈ جو ہے وہ مین ملتان روڈ اس کو ٹچ کریں گی اور بیک سائیڈ سے اسے کینال روڈ کی ایکسیس ہوگی تو ان دو مین روڈز کے درمیان میں یہ سوسائیٹی لانچ کی گئی جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بہت اچھا بہت ہی انیشل سٹیج میں دیکھا گیا اس کی جو اوورال بوکنگز غیرہ ہیں وہ اراؤنڈ ٹین ڈیز ہوئے ہیں اس کی بوکنگز کو سٹارٹ گیا اور اس کے بعد فردر جیسے جیسے ٹائم گزر ہے اس کی بوکنگز کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو جیسے جیسے اس پروڈجیک کا پتہ چال رہا ہے لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ دیا اس پروڈجیک میں ریزیڈنشل پلس کمرشل دونوں پہ بہت تیزی سے بوکنگز ہوئی ہیں اب اگ اگر تھوڑا سا یہاں پہ کمرشل کی بات جی ہے کیونکہ کمرشل کو بہت زیادہ امپورٹس دی جا رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کے کمرشل پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو کمرشل دیا گیا ہے وہ صرف پانچ مرلہ کا کمرشل دیا گیا ہے اور بہت ہی لیمیٹیڈ سی انونٹری رکھی گئی ہے کیونکہ جتنا بھی کمرشل دیا جا رہا ہے وہ اس سوسائیٹی کی مین بولیورٹ پہ کمرشل دیا جا رہا ہے تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک سوسائیٹی کی ایکسس مین ملتان روڈ سے دی جا رہی ہے اور جیسے ہی آپ سوسائیٹی میلٹر ہوتے ہیں اور اس کی مین بولیورٹ پہ کمرشل دیا جائے تو وہ ایک بہت بڑا کی فیکٹر ہے ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے اس کی کمرشل کی اچھی بوکنگز ہونے میں اس کی اوورال مارکیٹ ہونے میں تو اوورال اس طرح سے چیزیں آناؤنس کی گئی اب یہاں پہ ایک اور جو بہت بڑا کی فیکٹر آناؤنس کی جائے گیا تھا شہر وال کی طرف سے وہ یہ تھا کہ آپ کو ڈیویلٹمنٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد سیمن مہنس میں اس کی بلٹنگ کر دی جائے گی اور ویدن ون پر فائیویر ڈیر سال میں اس کا پوزیشن دے دی جائے گا تو اگین ہی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ انٹرس لی ہے اور بہت زیادہ سپیڑ میں بوکنگز اس کی اوورال ہوئی ہیں تو یہ ایک سنیدیو تھا جو اور ایک اوورویو تھا رگارڈنگ آہ دس سوسائیٹی اب اگر میں یہاں پہ پیمیٹ پلین کا بھی تھوڑا سا منشن کرتا چلوں تو ایک بہت ہی فلیکسیبل بڑا اچھا پیمیٹ پلین رکھا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو کمرشل کی جو ٹوٹل پرائس رکھی گئی ہے صرف دو کروڑ اور ٹوٹل پرائس رکھی گئی ہے جو آپ نے فور یئرز کی انسٹالمنٹ پلین پر پے کرنی ہے اب یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں اور کمپیریزن دوں ساتھ کی سوسائیٹیز کے س بیریر ٹاؤن سے یہ کافی قریب سوسائیٹی اناؤنس کی گئی ہے وکٹوریہ سیڈی اور وکٹوریہ سیڈی کا اس ٹائم جو بیریر ٹاؤن ہے اس کا مین بولیورٹ کی اس ٹائم پر جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ ایٹ کروڑ سے نائنٹ کروڑ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ایکسیس وائز اگر دیکھا جائے تو وکٹوریہ سیڈی کی ایکسیس جو دے جا رہی ہے وہ مین ملتان روڑ سے دے جا رہی ہے جو ایک بہت بڑا کی فیکٹر ہے ایس کمپیر ٹو اگر بیریر کیا بات کرنے تو یہ پرائسز اوورال ہیں اچھا اب یہاں پہ جو میں پرائس ڈسکت کر رہا تھا صرف دو کروڑ اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے صرف بیس لاکھ سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں چار سال کے پیمٹ پلان پر آپ یہ پیمٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں اس کی ریزیڈنچل کی بات کروں تو ریزیڈنچل کی بھی اسی طرح تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگ دی کی تھی تین مرلہ کی آپ بوکنگ صرف دھائی لاکھ سے کروا سکتے ہیں جس کی ٹوٹل کاس ایکیس لاکھ ساڑھ ایکیس لاکھ رکھی گئی اس کے علاوہ اگر پانچ مرلہ کی بات کی جائے اگر ایک بہت ہارٹ بوکنگ ہے بہت ہارٹ سلاٹ رکھی گئی ہے لوگوں نے بہت زیادہ ریسپانس دیا تین مرلہ پانچ مرلہ پہ اور دس مرلہ پہ بھی اسی طرح سے ایک اچھا ریسپانس ملا ہے پانچ مرلہ کی بات کی جائے تو صرف دو لاکھ کا پچتر حضاء سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کی ٹوٹل کاسٹ آپ کی ٹھرٹی فور لاکھ نائیٹی تھاؤزنٹ ہے صرف بیس ہزار انسٹالمنٹ ہے منتلی اسی طرح اگر بقی بھی پلاٹس کی بات کی جائے دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال تو ان کی بھی اسی طرح بڑی فلیکسیبل سا پیمٹ پلان رکھا گیا ہے اب یہ اس طرح سے اس کی بوکنگ بغیرہ چال رہی ہیں اس ٹائم پہ اور اگر میں کرنٹ سیچویشن کی بات کروں جس طرح میں پہلے بھی پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس کی بوکنگ بہت زیادہ سپیڈ میں ہوئی ہے اور ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی اور اتنا زیادہ انٹرسٹ لوگ شو کیا جائے گا سوسائیٹی کی طرف سے جو بوکنگ کا اس ٹائم پہ سیچویشن ہے وہ کلوز کر دی گئی تھی ناڈیبلپر کی طرف سے اور اب بھی اس کا جو سب سے بڑی نیوز ہے جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کا کمرشل آدموسٹ سولڈ اوٹ ہو گیا ہے اور اس کے کمرشل پہ اون ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جی ناظرین اس کے کمرشل پہ اون ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ایک بہت اچھا اون انیشل فیز میں ہی ڈیمانڈ کیا گیا ہے اس کی مارکیٹ کو اب بہت زیادہ سپیڈ سے اوپر لے کے جانے والا ہے جن لوگوں نے اس کی آلریڈی بوکنگز وغیرہ کروا لی ہیں وہ اس ٹائم پہ ان لوگوں کے مجھے صبح سے کالز آ رہی ہیں اور وہ کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں اس ساری سیچویشن کو دیکھے کہ انہوں نے انیشل فیز میں بوکنگ کروا لی تھی اور سوسائیٹی کی طرف سے بہت جلدی پرائیسز ریوائز ہونے کبھی پرائیسز انکریز ہونے کبھی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے جن جن لوگوں نے آلریڈی بوکنگز کروا لی ہیں جن ان کمرشل میں کروائی ہیں جو ریزیڈنشل میں کمرشل میں اون ڈیمانڈ ہونا شروع ہو گیا ہے تو بہت جلد ریزیڈنشل میں بھی اون ڈیمانڈ ہونا شروع ہو جائے گا بہت ہی لیمیٹڈ سی سلاٹ رہ گئی ہیں ریزیڈنشل میں بھی اور کمرشل کی تو بہت ہی لیمیٹڈ سی انمیٹری رہ گئی ہے یہ ابھی بہترین موقع ہے آپ اس ٹائم پہ بھی بکنگ کروا سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں میں ڈیفینیٹلی ریکمنٹ کروں گا کہ اس میں ضرور آپ پارٹیس پیشن کریں کچھ نو کچھ اس میں بکنگ کروائیں کیونکہ ایک بہت اچھا اس پہ اون دیکھنے کو ملے گا اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جا رہا ہے میں پہلی ویڈیوز میں بھی یہی ریکمینڈ کرتا رہا ہوں کہ آپ بے شک تھوڑی پارٹیس پیشن کریں اس میں چھوٹی بکنگ کروائیں لیکن آپ ضرور اس اپشن کو کنسیڈر کریں اور ایک بہت اچھا آپ کو اون ملے گا انشاءاللہ تو یہ بیسکلی اپ ڈیٹ تھی ریگارڈنگ وکٹوریا سیٹی آپ اس کی بکنگ کے حوالے سے اگر کوئی بھی معلومات لینے چاہتے ہیں یہ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے گیون نمبر 0300200218 پہ کسی بھی ٹائم پہ کانٹیک کر سکتے ہیں جہاں پہ میں ایک چیز اور ایک میٹ کروں گا کہ اس کو آپ جتنا جلدی بکنگ کروا لیں اتنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ جیسے جیسے اس کی ٹائم گزرت جا رہا ہے اس کی بکنگ اور مارکیٹ جائے وہ تیز ہوتی جارہی ہے اور اون اسی طرح سے ہی ایکسپیک کیا جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اون پہ ایک چیز پرچیز کریں لیول پہ چیز پرچیز کر لیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا پروفٹ ہوگا آپ کو ان فیوچر ریفنس تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اپنا اپنے ملک اور اپنے گھر بانوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ